ریڈیو کی تاریخ ایک دلچسپ کہانی ہے جو کہ ایک ٹیکنالوجی کی اجاب تھی جس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم انسانوں کی معلومات اور باتچیت کے دور طریقوں کو حاصل کرنا اور منتقل کرنا آسان بنا دیا اس کی آغاز جو کہ انیسویں صدی سے ہوئی آج کے جدید دور میں بھی لاکھوں لوگ اس کے استعمال سے مستفید ہو رہے ہیں اپنی اپنی روز بندہ کی زندگیوں میں ہم ریڈیو کی ایجاد کا سہرہ کسی ایک سائنسدان پر نہیں سجا سکتے کیونکہ ریڈیو ایک ایسا نتیجہ ہے جو کئی سائنسدانوں کی محنت سے پایے تکمیل تک پہنچا انہی میں سے ایک سائنسدان مارکونی ہے جو کہ ایک اطالوی انجینئر تھا جس کی کاؤشوں سے اٹھارہ سو پچاسی میں پہلی مرتبہ دور کے فاصلے پر سگنل ارسال کرنا جکینی بنایا گیا مارکونی اپنی اس ٹکنالوجی کو بہتر کرنے کے لئے لگتار کام کرتا اور بل آخر انیس سو ایک میں ریڈیو سگنل کو اٹلاٹک اوشن کے پار بھیجنے میں ایک معنی خیز کامیابی حاصل کی دوسرا نام جو کہ ریڈیو کی تاریخ میں آتا ہے اس میں سر فیرست نکولا ٹیسلا ہے جو کہ تحقیق کو بنیادی نظریہ دینے والے تھے انہوں نے ہی مارکونی سے پہلے اس ٹکنالوجی کا نظریہ پیش کیا جس سے بناتار کی کوئی بھی معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکے جبکہ ٹیسلا کو کوئی نہیں جانتا جیسے آج لوگ مارکونی کو ریڈیو کی ایجاد کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خدمات بہت ضروری رہی ریڈیو کا مقبولیت انیس سو بیس میں ملنا شروع ہوئی جب اس کا پہلا ایک کمرشل ریڈیو سٹیشن بنایا گیا انیس سو بیس میں کے ڈی کے اے ریڈیو سٹیشن قائم ہوا جو کہ یونائٹر سٹیٹ میں بننے والا پہلا ریڈیو سٹیشن تھا جس میں دنیا میں روز مرا کی معلومات اور پرگرام کا آگاز شروع کیا ریڈیو کی شروعات سے اس کا استعمال بڑھنا اور مقبول بھی بڑھنے لگی اور ریڈیو ہماری زندگیوں کا ایک ضروری حصہ بن گیا جس سے ہمیں روز کی خبریں اور موسیقی اور دیگر سرگرمیوں کا بھی علم حاصل ہونے لگا جبکہ جنگ عظیم دوم کے دوران ریڈیو نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا بات چیت انتظاموں نشر و اشارت حکمران سیاستدان ریڈیو کے ذریعے عوام سے خطاب کرتے اور ریڈیو میں ٹھلکہ مچا دینے والی خبروں کو اسٹیشن تھے نشر کرتے جس سے لوگوں کو لمحہ با لمحہ کی صورتحال کا پتہ چلتا رہتا ریڈیو ہی وہ واحد ذریعہ تھا اس وقت کا جس سے لوگوں کو باقی خبر رکھا جاتا اور جنگ سے ہر خبر انہیں جڑی ہوئی مل جاتی انہی دہائیوں کے بعد ریڈیو مسلسل نئے تبدیلوں کی فریکوینسی ایف ایم کے ساتھ متعرف ہوتا رہا جس سے آواز کو کم زیادہ اور اسے بہتر بنانے کا بھی کام ہوتا گیا ریڈیو انیس سو ساٹھ میں اور زیادہ مقبول ہو گیا اپنی بہترین کارکرتگی سے لوگ اس کو سننے اور موسیقی کے نئے پروگراموں کو بھی دیکھنے لگے ریڈیو کی تاریخ ہم انسانوں کی ایجادات کی قابلیت کی گواہی دیتی ہے ہماری باتچیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی ٹیلی گرام کی شروعات سے لے کر آج کے جدید ڈیجیٹل بروڈ کاسٹنگ نظام کی ریڈیو ایک ایسا ثابت قدم رہا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دوسرے لوگوں سے جونے اور دنیا کو قریب لانے میں